اچھا بھئی گزشتہ سبق سمجھ میں آیا اچھی طرح تقرار کی ہے بھئی کوئی مشکل تو نہیں اس میں آج ہم قضاء کی بحث پڑھیں گے بھئی وَأَمَّ الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاسِرٌ فَالْقَامِلُ مِنْ هُوْتَسْلِمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ سُورَةً وَسُورَةً وَمَعْنًا كَمَنْ غَصَبَ قَفِيضَ حِنْتَةٍ فَاسْتَحْلَكَهَا وَمِنَ قَفِيضَ حِنْتَةٍ وَيَكُونُ الْمُحَدَّى مِثْلًا لِلْأَوَّلِ سُورَةً وَمَعْنًا وَكَذَلِكَ الْحُکْمُ فِي جَمِيعِ الْمِثْلِيَاتِ یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ قضاء جو ہے قضاء کے اندر کیا کیا جاتا ہے مثلِ واجب کو سکر کیا جاتا ہے یہ قضاء بھی دو قسم پر ہے ایک قضاءِ کامل ہے ایک قضاءِ قاسر ہے بھئی قضاءِ کامل اسے کہتے ہیں جس میں ایسا مثل دیا جائے جو سورتن بھی مثل ہو اور معنن بھی مثل ہو جو سورتن بھی مثل ہو اور معنن بھی مثل ہو یعنی سورت کے لحاظ سے بھی اس کے مثل ہو معنہ کے اعتبار سے بھی اس کے مثل ہو یہ کیا ہے قضاءِ قامل ہے ہے تو مثل لیکن سورتن بھی اس کی طرح ہے معنن بھی اور اگر صرف معنن اس کی طرح ہو سورتاً اس کی طرح نہ ہو تو یہ قضاء قاسر کہلاتا ہے قضاء کامل کسے کہتے ہیں بھئی جو سورتاً بھی مثل ہو اس کے اور مانن بھی اور قضاء قاسر کسے کہتے ہیں جو صرف مانن اس کے مثل ہو سورتاً اس کے مثل نہ ہو آسان بات ہے بھئی آسان جیسے اس کی مثال ذکر کی کہ کسی شخص نے دوسرے کے ایک قفیض گندم غصب کی قفیض ایک پیمانہ ہے جس میں گندم مابتیں ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو مختلف علاقوں میں اس کا مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں یہ اس کا مختلف مختلف مخدار ہوتی تھی سمجھ میں آیا بھئی کوئی ایک نہیں ہے ہر علاقے کا کوئی فرق ہوتا ہے باز میں تو وہ ایک پیمانہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی جیسے آج کل دوسر بیشتے ہیں کس طرح بیشتے ہیں بھئی لیڈر کے عیساء اس طرح تو وہ ایک برطن ہوتا ہے خاص اس میں اسی طرح ایک خاص برطن اس کے اندر جو مخدار آتی وہ قفیض کہلتا ہے تو ایک شخص نے دوسرے کے ایک قفیض گندم غصب کر لی بھئی اور پھر اس کو ہلاک کر دیا اس نے استعمال کر لیا کھا گیا ہے کچھ کر دیا اس کو کہتے ہیں آپ اس پر زمان آئے گا کہ اب وہ عین گندم تو ہے نہیں تو ادا تو ہو نہیں سکتی تو لہٰذا آپ کیا دینا پڑے گا اس کا مثل دینا پڑے گا یعنی قضاء آئے گی اور قضاء میں اصل کیا ہے کہ کیا ہو کامل ہو کیا ہو کامل ہو بھئی کامل اور قضاء کامل کیا ہے کہ ایسا مثل دیا جائے سورتاں بھی ہو مثل اور مانن بھی مثل ہو تو لہٰذا وہ اتنی ہی گندم دے گا اس کو بھئی اتنی ہی اس کو گندم دے گا تو اب یہ گندم جو اس نے ادا کی اس پہلی گندم کے مثل ہے سورت کے اعتبار سے بھی کیونکہ وہ بھی گندم تھی یہ بھی کیا ہے گندم ہے اور مانا کے اعتبار سے بھی اس کے مثل ہے کیونکہ اس کی بھی یہی قیمت تھی اس کی بھی یہی قیمت ہے دیکھا سورتاں بھی اس کے مثل ہوئی اور مانن یعنی قیمت کے اعتبار سے بھی اس کے مثل ہوئی سورت سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وہ قضا جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک کامل ہے اور ایک قاسر ہے فَلْكَامِلُ مِنْهُ کَامِلْ قَضَا جو ہے تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ سُورَتًا وَمَعْنًا وہ سپرد کرنا ہے مثل واجب کو سورت اور معنی دونوں اعتبار سے دونوں اعتبار سے مثل واجب کو سپرد کرنا ہے جیسے کسی نے گندم کا ایک قفیض غصب کیا پس اس کو کیا کر دیا حلاق کر دیا ایک ہے حلاق ایک ہے استحلاق فرق پتا ہے بھئی استحلاق جو خود حلاق ہو جائے بھئی استحلاق اس کو حلاق کرنا ہے یعنی خود اس کو ختم کرے یعنی کھا لیا وغیرہ خود تو حلاق تو یہ ہے مثلا بھئی وہ گندم جل گئی سمجھ میں آیا گندم جل گئی اس سے یا یہ لے جاتے ہوئے اس سے دریاں میں گر گئی تو یہ اس نے جان بوچ کر نہیں گرائی یہ ہے حلاق اور ایک کیا ہے ہاں تو ایک قدرتی طور پر ہو جائے وہ ہے حلاق اور ایک کیا ہے قدرتی طور پر یا آفت کی وجہ سے آگ لگنے کی وجہ سے وہ ختم ہوئی تو یہ ہے حلاق اور ایک یہ ہے خود اس کو کیا کرے خود آگ لگاتا ہے تو اب ہے اس سے حلاق خود اس کو ختم کرتا ہے کھا لیتا ہے تو یہ کیا ہے اس سے حلاق فَسْتَحْلَقَهَا اس نے اس کو حلاق کیا زمینہ خفیزہ خنتتن تو زامین ہوگا اے خفیز گندم کا وَيَكُونُ الْمُؤَدَّ مِثْلًا لِلْأَوَّلِ سُورَةً وَمَعْنًا اور وہ جو ادا کی جائے گی وہ مثل ہوگی وہ جو ادا کی گئی ہے مارانا یہ ادا کی جائے گی مثلا وہ مثل ہے لِلْأَوَّلِ کس کے؟ اول کے وہ جو پہلی گندم اس نے غصب کی تھی یہ اس کے جو ادا کر رہا ہے یہ گندم اس کے مثل ہے سورةً بھی اس کے مثل ہے وہ بھی گندم تھی یہ بھی گندم ہے اور مانن بھی اس کے مثل ہے اس کی بھی ایک قیمت تھی اس کی اور اس کی بھی وہ قیمت ہے وَقَدَلِكَ الْحُقْمُ فِي جَمِعِ الْمِثْلِيَاتِ اور اسی طرح حکم ہوگا تمام مثلیات کے اندر بھئی بھئی چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ چیزیں مثلیات کہلاتی ہیں کچھ زوات القیم کہلاتی ہیں قیمت والی جن کا مثل ممکن ہو وہ مثلیات کہلاتی ہیں جن کا مثل ممکن نہ ہو وہ کیا کہلاتی ہیں زوات القیم قیمت والی تو دیکھو گندم جو ہے یہ مثلیات میں سے ہے گندم کا مثل ملتا ہے یا نہیں بھئی چینی بھئی یہ کس میں سے ہے اس کا مثل مل جائے گا لیکن اگر بکری غصب کی اور وہ حلاقی تو اس کے مثل موجود ہے مثل مانے سوری بھئی نہیں بھئی ایک بکری دوسری بکری جیسی نہیں ہو سکتی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ زوات القیم میں سے ہے کیونکہ دونوں بکریوں میں ایک وہ غصب کی تھی اور ایک جو ادا کر رہا ہے لازمی بات ہے دونوں میں فرق ہوگا جسامت میں فرق ہوگا رنگ وغیرہ اور بہت سے خصوصیات میں ان میں کیا ہوگا بلکل ایک جیسے ہو سکتی ہیں نہیں اگر ظاہراً بلکل ایک جیسی ہوں بھئی لیکن پھر بھی ظاہری خصوصیات اگر بلکل ایک جیسی ہوں ایک سائز ہے مولانا ایک ہی جیسا رنگ ہے اور سارا کچھ ایک جیسا ہے پھر بھی باطنی خصوصیات میں ضرور اختلاف ہوگا بھئی سمجھ میں آیا بھئی باطنی خصوصیات الگ الگ ہوا کرتی ہیں تو ایک بکری ہے مولانا وہ آرام سے دودھ دیتی ہے دوسری آرام سے نہیں دودھ دیتی ایک گائے ہے مولانا وہ آرام سے دودھ دیتی ہے اور ایک گائے آرام سے دودھ بہت سے خصوصیات ایک گائے ہے وہ قریبی اپنے نہیں آنے دیتی تو لہٰذا ظاہری خصوصیات اگر ایک جیسی بھی ہوں باطنی خصوصیات ایک جیسی تو فرق ضرور ہوگا لہذا ان کا یہ مزوات القیم میں سے ہے کس میں سے ہے تو یاد رکھو مثلیات تین چیزیں ہیں تین چیزیں ایک مکیلات جن کو ماپا جاتا ہے ماپا جاتا ہے جیسے دودھ ہے خاص برطن میں ماپا جاتا ہے اس کا وزن تو نہیں کیا جاتا بلکہ کیا جاتا ہے ماپا جاتا ہے اسی طرح گندم ہے اس کو ماپا جاتا ہے یہ مکیلات کہلاتی ہیں ان کا کیل کیا جاتا ہے اور دوسری ہیں موزونات جن کا وزن کیا جاتا ہے جیسے چینی ہے وغیرہ اور تیسری مادودات مادودات متقاربہ مادودات متقاربہ جن کو گین کر بیچا جاتا ہے مثلا کیا ہے افروٹ ہیں انڈے ہیں مالٹے ہیں کیلے ہیں تو یہ مادودات ہیں اور متقاربہ ان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے ایک گسرے کے مشابہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں مشابہ ہوتے ہیں عموما قریب سے گسرے کے ہوتا تو ہے لیکن بہت معمولی ہوتا ہے جس کو شمارہ نہیں کیا جاتا تو یہ تین مثلیات ہیں ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں کیا ہیں زوات القیم ہیں سورت سمجھ میں آگئی وَقَذَلِكَ الْحُکْمُ فِي جَمِيعِ الْمِثْلِيَاتِ اور اسی طرح خکم ہوگا تمام مثلیات کے اندر یعنی مثلیات کے اندر مالانا کیا دینا پڑے گا اسی کا مثل دینا پڑے گا جو سورتاں بھی ہو اس کی طرح اور مانن بھی اسی کی طرح ہو تو یہ قضاء کامل ہوئی وَأَمَّ الْقَاثِرُ اور پاسی قضاء قاسر جو ہے فَهُوَ مَا لَا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ سُورَةً وَيُمَاثِلُ مَانَن وہ ہے جو مماثِل نہیں ہے مشابہ نہیں ہے واجب کے سورتاں بہتبار سورت کے وَيُمَاثِلُ مَانَن لیکن اس کے مماثِل ہے کس اعتبار سے مانا کے اعتبار سے دیکھو بھئے ایک شخص نے دوسرے کی بکری غصت کی اور اس بکری کو زبق کیا پکا کر کھا گیا اب یہ اس پر کیا آیا زمان اس کو اس کا کیا دینا پڑے گا مثل دینا پڑے گا اب یہ مثل دعائنی ہی اسی جیسی بکری ممکن ہے نہیں دے سکتا تو لہٰذا قضاء کامل ممکن نہیں تو لہٰذا اس کی قیمت ادا کرے گا اور یہ قیمت بکری کا مثل مانوی ہے مانا کے اعتبار سے اس کی طرح ہے صورت کے اعتبار سے اس کی طرح بکری تو جانور ہے اور یہ جو پیسے ادا کر رہا یہ تو کیا ہے صورتاً اس کے مثل نہیں ہے بلکہ مانا کے اعتبار سے اس کی طرح تو قضاء قاسر وہ ہے جو واجب کہ مثل نہ ہو صورت کے اعتبار سے اور مثل ہو باعتبار مانا کے کمن غصب شاہتاً جیسے کسی شخص نے بکری غصب کی کسی کی من ہوگا اس کی قیمت کا والقیمت مثل الشاتی اور قیمت بکری شات بتلایا میں نے بھئی بھیڑ بکری دونوں کو کہتے ہیں یہ قیمت جو ہے بھیڑ بکری کی مثل ہے من حیث المانا کسے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے لا من حیث سورتی سورت کے اعتبار سے نہیں والاصل فی القضاء الكامل اور اصل قضاء میں کیا ہے بھئی کامل ہے یعنی جب تک قضاء کامل ممکن ہو قضاء قاصر کی طرف نہیں جائیں گے بھئی ذاپتہ سمجھ میں آیا بھئی وَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتًا وَاسِعَ اِذَا غَصَبَ مِثْلِيًا فَحَلَكَ فِي يَدِهِ وَانْقَطَعَ ذَلِكَ عَنْ اَيْدِ النَّاسِ زَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقُصُومَتِ یہ مسئلہ مختلفی ہے ہمارے عیمہ السلافہ کے اندر ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے درمیان سے صورت مسئلہ یہ بھئی ایک شخص نے دوسرے کی کوئی مثلی چیز غصب کی کیا غصب کی مثلی چیز غصب کی تو آپ بتلائیے اس پر زمان آئے گا بھئی کیا آئے گا اول تو عدا کرنی پڑے گی وہی مثلی چیز اس کو کیا کرے واپس کرے جب تک وہ موجود ہے قضا کی طرف ہمار وہی گندوں اس کو واپس کرنا پڑے گی لیکن اگر وہ گندوں میں سے حلاکہ ڈالی یا حلاک ہو گئی تو اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا اور زمان اب کس طرح قضا آئے گی قضا آئے گی اس پر عدا تو ہونی سکتا اور کونسی قضا آئے گی قضاے کامل آئے گی کہ وہ اسی گندوں کا مثل دینا پڑے گا جو صورتاً بھی اس کے مثل ہو اور معنی بھی اس کے ہے یہ کیا ہوئی قضاے کامل ہوئی اتنی اور گندوں دے دے لیکن اگر وہ گندوں مثلاً یہ گندوں نہیں کوئی اور چیز مثلاً کر لو بھئی مثلاً چینی تھی کیا تھی چینی تھی یا چلو گندوں بھی کر لیں وہ بازار سے ختم ہو گئی اب ملتی نہیں اب اس کا مثل ہی نہیں مل رہا کہیں سے بھئی اب کیا کریں لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں صورت سمجھ میں آئے تو آپ کس کی طرف جائیں گے قضاے کامل تو ممکن نہ رہی کیونکہ چینی مل ہی نہیں رہی کہیں سے نہ لوگوں کے پاس ہے اور نہ بازار میں دستیاب ہے اب کس کی طرف جائیں گے قضاے خاصر کی طرف تو کیا دینی پڑے گی اس کی صحیمت دینی پڑے گی جو اس طرح مثل مانوی ہے مثل سوری تو نہیں لیکن مثل آپ قیمت کون سے دن کی دے گا اس میں اختلاف ہے دیکھو ایک دن اس نے کی تھی چینی غصب اس غصب والے دن اس چینی کی قیمت تھی مثلا سو روپے ایک اور دوسرا جس دن وہ ختم ہوئی بازار سے لوگوں کے پاس سے ان دنوں اس کی قیمت کیا تھی دو سو روپے تھی قیمت بڑھ گئی تھی ناشیز کم ہو گئی تو قیمت کیا ہو گئی بڑھ گئی تو ان دنوں اس کی قیمت کیا تھی دو سو روپے اور تیسرا وہ دن جس دن پھر وہ شخ قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کیا جائے میرے اس نے ایک چیز غصب کیا مجھے اس سے دلائی جائے مطالبہ کرتا ہے اور مطالبے والے دن جو ہے چینی کی قیمت تین سو روپے تک جا چکی ہے اب اس پر کون سی قیمت آئے گی غصب والے دن کی آئے گی یا جس دن لوگوں کے ہاتھ سے اس دن والی آئے گی یا جس دن اس نے مطالبہ کیا اس دن والے قیمت آئے گی سورت سمجھ میں آئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دن اس نے مطالبہ کیا قاضی کے پاس گیا اس دن والی قیمت آئے گی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دن لوگوں کے ہاتھ سے منقطع ہوئی بازار میں ختم ہوئی اس دن والی قیمت آئے گی امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں جس دن غصب کی تھی اس دن والی قیمت آئے گی اختلاف سمجھ میں آیا بھئی امام ابو یوسف رحم اللہ کے نظر کس دن والی قیمت آئے گی جس دن غصب کیا تھا امام محمد رحم اللہ کے نظر کس دن والی قیمت آئے گی جس دن منقطع ہوئی تھی اور امام ابو حنیف رحم اللہ کے نظر کس دن والی قیمت آئے گی جس دن اس نے مطالبہ کیا امام ابو یوسف رحم اللہ کی دلیل وہ دلیل یہ دیتے ہیں یہ شخص پہ زمان آ رہا ہے اور زمان کس وجہ سے آ رہا ہے غصب کی وجہ سے آ رہا ہے کس وجہ سے آ رہا ہے غصب کی وجہ سے آ رہا ہے لہذا غصب والے دن کی قیمت محتبر ہو زمان کس وجہ سے آیا بھئی غصب کی وجہ سے آیا ہے اس نے غصب کی ہے اس لیے اب اس پر کیا آئے گا زمان تو زمان کا سبب غصب بنا لہذا غصب والے دن کی قیمت بھی جائے گی امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں جس دن اس کی لوگوں کے ہاتھوں سے منقطع ہوئی ہے اس دن والی قیمت دی جائے گی اس دن والی بھئی وہ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو مثل سوری دینا تھا کیا دینا تھا مثل سوری دینا تھا تو اب مثل سوری سے ہم کس کی طرف چلے گئے مثل مانوی کی طرف اور یہ مثل مانوی کی طرف ہم کب گئے جب مثل سوری ممکن اور مثل سوری کب ممکن نہ رہا جب لوگوں کے ہاتھ سے وہ چیز کیا ہوئی تو جس دن اس کا عجز ظاہر ہوا جس دن عجز اس کے لیے ثابت ہوا اس دن والی قیمت دے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی اس سے پہلے تو کیا دینا تھا مثل سوری ہی دینا تھا لیکن ہم قیمت کی طرف مثل مانوی کی طرف سے ہے کس وجہ سے کیونکہ وہ مثل سوری دینے سے حاجز آگیا اور مثل سوری سے حاجزی کس دن ثابت ہوئی اس کی جس دن لوگوں کے ہاتھ سے وہ چیز کیا ہوئی ہے منقطع ہوئی ہے لہٰذا اسی دن والی قیمت کو آئی گی اس پر اسی دن مثل سوری سے انتقال ہوا ہے کس کی طرف مثل مانوی کی طرف اور وہی مثل مانوی اس پر آ جائے گا سورت سمجھ میں آگئی جبکہ امام بخانی پر اللہ کیا فرماتے ہیں کونسی قیمت دے گا جس دن اس نے قاضی کے پاس جا کر کیا کیا مطالبہ کیا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اگرچہ جس دن لوگوں سے کے ہاتھوں سے ختم ہوئی تھی اس دن یہ حاجز آ گیا تھا اب مثل سوری ادا کرنے پر یہ قادرہ نہیں تھا لیکن اس کے عجز کا ابھی اظہار نہیں ہوا ظاہر نہیں ہوا بھئی اس کا عجز اس کا عجز کس دن آ کر ظاہر ہوا جس دن اس نے کیا کیا مطالبہ کیا اس سے پہلے اس کا عجز ابھی ظاہر ہے کیونکہ ممکن تھا کسی نہ کسی اکچینی کیا ہو جاتی دستیاب ہو جاتی کہیں سے حاصل ہو جاتی تو ابھی پوری طرح عجز کا ظہور نہیں اور عجز کا ظہور کس دن آ کر ہو رہا ہے جس دن آ کر اس نے مطالبہ کر دیا اب مطالبہ کر دیا اور یہ دینے پر قادری نہیں ہے اب عجز اس کا ظاہر ہو گیا اب کیا ہوا اس کا عجز ظاہر ہو گیا لہٰذا اس مطالبے والے دن کی کیا آئے گی اس پر قیمت آئے گی سورج سمجھ میں آگئی مشکل تو کوئی نہیں اور اسی بنا پر یہ جو ذات آدھا کیا کہ اصل قضاء کے اندر کیا ہے کامل ہے اور قاسد کی طرف کب جائیں گے جب کامل قضاء ممکن نہ نہ رہے اسی بنا پر امام ابو حنیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اِذَا غَصَبَ مِثْلِيًا جب کسی نے کوئی مِثْلِ جیسْ غَصَبْ کی فَحَلَكَ فِيَّدِهِ وہ چیز اس کے قبضے میں حلاق ہو گئی وَانْقَطَعَ ذَالِقَ عَنْ عَيْدِ النَّاسِ اور منقطع ہو گئی وہ چیز لوگوں کے ہاتھوں سے زمین قیمتہو يوم الخصومتی تو زامین ہوگا اس کی قیمت کا خصومت والے دن کا جس دن اس نے کیا کیا ہے مقدمہ کیا ہے خصومت کی ہے قاضی کے پاس مطالبہ کیا ہے جس دن اس نے قاضی کے پاس لِأَنَّ الْعِجْزَانْ تَسْلِيمِ الْمِثْلِ الْكَامِلِ اِنَّمَا يَذْهَرُ عِنْدَ الْخُصُومَتِ اس لیے کہ عیجز کس چیز سے عیجز بھئی مثلِ کامل کے سپرد کرنے سے مثلِ کامل کے سپرد کرنے سے جو عیجز ہے اِنَّمَا يَذْهَرُ عِنْدَ الْخُصُومَتِ یہ تو خصومت کے وقت ہی ظاہر ہوا ہے اس سے پہلے ظاہر ہے فَأَمَّا قَبْلَ الْخُصُومَتِ فَلَا خصومت سے پہلے تو اس سے پہلے اس کا عیجز ظاہر ہے نہیں اور اس کا عیجز پوری طرح متحقق ہے نہیں لِتَصَوُّرِ حُصُولِ مِثْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهِمْ اس لیے کہ متصور تصور ہو سکتا ہے مثل کے حصول کا اس لیے کہ مثل کے حصول کا تصور ہو سکتا ہے مِنْ كُلِّ وَجْهِمْ مجموعی اعتبار سے مجموعی اعتبار سے کیا ہے مثل کا حصول اب بھی اس کے لیے میں نے بتایا یا نہیں ہو سکتا ہے کہیں سے دستیاب ہو جائے ہو سکتا ہے آج ہے ابھی تک اس کا پوری طرح عیجز ظاہر ہے نہیں ہوا عیجز تب ظاہر ہوا جب اس نے مطالبہ کر دیا تو اس سے پہلے امکان تھا اس سے پہلے کیا تھا امکان تھا بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو مِنْ كُلِّ وَجْهِمْ کا کیا مانا مجموعی اعتبار سے کسی نہ کسی طور پر یوں کر لیں فَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ لَا سُورَتًا وَلَا مَانًا لَا يُمْكِنُ اِجَابُ الْقَضَائِ فِيهِ بِالْمِثْلِ باقی وہ چیز جس کا نہ مثل سوری ہو نہ مثل مانوی ہو وہاں پر قضاء بالمثل واجب کرنا ممکن بھی نہیں بھئی جس کا بھئی ہم نے کیا کہا بھئی ادا کے بعد کس کی طرف جائیں گے قضاء کی طرف اور قضاء میں کیا دیا جاتا ہے مثال پہلے تو مثل سوری دیں گے اگر وہ ممکن نہیں تو پھر کیا دیا جائے گا مثل مانوی دیا جائے گا اب بھئی ایک چیز کرنا مثل سوری یا نہ مثل مانوی ہے تو پھر وہاں پر قضاء ہو سکتی ہے قضاء کہتے ہی کس کو ہے مثل کو دینا اور جب اس کا مثل ہی نہیں ہے تو قضاء ہو سکتی ہے قضاء ہو ہی نہیں سکتی یہ بزابطہ ہے جس کا ما لا مثل لا صورت ولا مانن جس کا مثل ہی نہ ہو نہ صورتاً مثل ہو اور نہ مانن مثل ہو لا یمکن ممکن نہیں ہے اجاب القضاء قضاء کا واجب کرنا قضاء کا واجب کرنا اس میں ممکن ہی نہیں ہے بالمثل کس کے ساتھ بھئی مثل کے ساتھ کہ مثل کے ساتھ قضا کی جائے اس کا واجب کرنا ممکن ہی نہیں بھئی وَلِحَادَ الْمَانَى اور اسی علت کی بنا پر بھئی معنی کا کیا لفظ ترجمہ میں نے آپ کو بتلایا بھئی بھئی جہاں قدیم کتابوں کے اندر معنی کا لفظ بہت سی جگہ علت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے ہمارے قدیم فقہا ایمہ حضرات اس لفظ کو پسند نہیں کرتے تھے علت کے لفظ کو کیونکہ یہ علت مناطقہ فلاسفہ کے ہاں بہت کثیر الاستعمال ہے سمجھ میں آیا بھئی تو وہ اس لفظ کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اس کو وہ بھی استعمال کریں کہ یہ تو مناطقہ اور فلاسفہ والا لفظ ہے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے لہٰذا وہ اس کے لئے عموماً معنی کا لفظ لاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ علت کا لفظ استعمال وہ نہ کریں بعد میں پھر ایمہ نے بتلایا تھا ایمہ میں تحاوی نے سب سے پہلے اس کو استعمال شروع کیا بھئی کہ یہ اچھا لفظ ہے کیوں ہم اس کو ترک کرتے ہیں میں کرنا چاہیے اس کو استعمال کوئی حرج نہیں ضرورت پیش آتی ہے اس کی بھئی ہم کہتے ہیں منافع لا تزمن بالاطلاف کہ منافع کا زمان نہیں آئے گا بالاطلاف بھئی کس کے ساتھ بھئی طلب کر دینے کے ساتھ بھئی طلب کر دینے دے یاد رکھو منافع کا کوئی زمان نہیں ہمارے نزدی منافع کا کوئی زمان نہیں ہمارے نزدی مثلا آپ کے آپ کی سائیکل کسی نے غصب کر لی ایک ماہ تک چلاتا رہا ایک ماہ بعد اسی طرح ٹھیک تھاک سائیکل آپ کو واپس کر دی اب اس نے ایک ماہ کے منافع آپ کے زائل کر دیے تو آپ یہ منافع کا آپ اس سے زمان طلب کریں نہیں بھئی آپ اس سے زمان طلب نہیں کر سکتے ایک شخص نے کسی کا غلام غصب کر لیا ایک ماہ تک اس سے خدمت لیتا رہا یہ خدمت کیا ہے غلام کے منافع ہیں تو اب ایک ماہ بعد اسی طرح ٹھیک تھا غلام واپس کر دیتا ہے تو اب آپ وہ شخص اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے ایک مہینے اس کی خدمت کا معاوضہ بھی دو نہیں بھئی معاوضے کا وہ مطالبہ زمان کا مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ منافع کا کوئی زمانہ نہیں ایک شخص نے دوسرے کا گھر غصب کر لیا ایک ماہ دو ماہ یا ایک سال تک وہ اس کے اندر رہائش اختیار کیے رکھی اس نے ایک سال تک رہتا رہا پھر سال بعد اسی طرح ٹھیک تھا گھر اس نے واپس کر دیا تو اب اس نے اس کے ایک سال گھر کے منافع جو تھے گھر کا نفع کیا ہے بھئی اس میں رہائش اختیار کرنا ہے تو گھر کے منافع اس نے ایک سال کے ضائع کر دیئے اس کے بھئی لیکن اس کے باوجود اب آپ وہ شخص اس سے مطالبہ کرے مجھے ایک سال کا کرایہ دو تم نہیں بھئی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ منافع کا زمانہ نہیں ہوتا بھئی منافع کا زمان کیوں نہیں آیا کرتا وجہ اس کی یہ کہ منافع کا نہ مثل سوری موجود ہے نہ مثل معنوی موجود ہے زمان تو ہم نے تو کیا کہا تھا بھئی سب سے پہلے ادا کرو وہی چیز واپس کی جائے ادا نہ ممکن ہو تو پھر کیا کرو قضاء کرو اور قضاء میں کیا دیا جاتا ہے اس چیز کی مثل دی جاتی ہے مثل سوری ہے مثل اور منافع کا نہ مثل سوری ممکن ہے نہ مثل معنوی ممکن ہے بھئی اب کیسے نہیں ممکن اس کا یہ اہم نقطہ یاد رکھو ہمیشہ کے لئے یاد رکھو مناعبہ بتلائیے ایک شخص نے دوسرے کے غلام کو ایک ماہ تک غصب کیا تو اب اس کی زمان کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اپنا غلام اب اس کو ایک مہینے کے لئے دے دیں یہ مثل سوری ہے لیکن یہ مثل سوری اس کا بنی نہیں سکتا کیونکہ یہ اور غلام ہے وہ اور غلام ہے اس کے اور منافع ہیں اس کے اور منافع ہیں بھئی دونوں کے منافع ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے بھئی دونوں کے اخلاف و عادات میں فرق ہوگا خدمت کے طریقے میں فرق ہوگا خدمت لینے والی کی خدمت لینے کے اندر بھی کیا ہوگا فرق ہوگا تو دونوں ایک دوسرے کے مثل سوری بن سکتے ہیں مثل سوری بن ہی نہیں سکتے ہیں تو ایک چیز کے منافع دوسری چیز کے منافع سے کیا ہوتے ہیں مختلف ہوا کرتے ہیں بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی ایک چیز کے منافع دوسری چیز کے منافع سے کیا ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں بہت سی باتوں کے اندر فرق آ جاتا ہے میں نے بتلایا بھئی ایک غلام ہے قاہل ہے بھئی آپ نے جس کو مصرر ایک نے جس کو غصب کیا تھا وہ بڑا قاہل غلام تھا ایک مہینے بھی کیا ہے خاص کو اس نے خدمت نہیں کی اور جب آپ کو اپنا غلامہ بدلے میں دینا پڑا ہے آپ کا غلام تو بڑا چست ہے بھئی بڑی خدمت کرنے والا ہے تو ہیں ایک جیسے منافع بھئی نہیں اس کی عادات اور تھیں اس کی عادات اور ہیں آپ کے خدمت لینے کا طریقہ اور تھا بھئی آپ بڑی نرمی سے کام لیا کرتے تھے اس کے ساتھ اور دوسرے کا طریقہ اور ہوگا وہ کیا کرے گا بڑی سختی سے اس سے خدمت لے گا تو منافع ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے تو ان کا مثل سوری بھی ممکن نہیں مثل مانوی بھی ممکن نہیں مثل مانوی کیا ہوا کرتی ہے قیمت کیا ہوتی ہے قیمت اب آپ سے کہے مجھے ایک مہینہ میرے غلام نے تمہاری خدمت کیا مجھے اس کی قیمت دو اس کی قرائت دو اس کی عجرت دو نہیں بھئی یہ بھی وہ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ قیمت اس چیز کی ہوا کرتی ہے جس کا احراج ممکن ہو کیا ممکن ہو احراج کا معنی اس کا محفوظ کرنا اس کا جمع کر لینا اور یہ منافع محفوظ اور جمع ہو سکتے ہیں غلام کی ایک سال کی خدمت آپ ہی کٹھی کر لیں گے کٹھی کر لیں بھئی خدمت نہ لیں کٹھی کرتے جائیں ایسا ہو سکتا ہے نہیں بھئی گھر میں ایک سال تاں آپ رہائش نہ رکھیں وہ رہائش کٹھی کرتے جائیں ہو سکتا ہے بھئی نہیں منافع تو ہر ہر لمحہ بدلتے ہیں ایک لمحہ مکان کے اندر جو رہائش ہے اگلے لمحہ ہمیں آنے والی نئی رہائش ہے اگلے لمحہ میں آنے والی نئی رہائش ہے تو ہر آن کے بدلنے سے کیا ہوتے ہیں منافع نئے آتے ہیں پرانے چلے جاتے ہیں سورت سمجھ میں آئی غلام سے آپ خدمت لے رہے ہیں تو ہر آن کے اندر جو خدمت ہو رہی ہے وہ نئی خدمت ہے گزشتہ خدمت جا چکی سورت سمجھ میں آئی تو منافع کے اندر احراز نہیں ان کو محفوظ کر لینا اور جمع کر لینا ممکن نہیں اور قیمت اُس چیز کی ہوا کرتی ہے جس کو محفوظ کرنا اور جمع کرنا ممکن ہو بھئی قیمت کس چیز کی ہوا کرتی ہے بھئی جو محفوظ ہو جس کے اندر بقا تو ہو تھوڑی سی کچھ بقا ہوگی تو ہم کیا لگائیں گے میں آپ کے ساتھ آقد کر رہا ہوں وہ منافع تو گزرتے جا رہے ہیں ہر آن میں نیا نفع آ رہا ہے یہ سورت سمجھ میں آئی بھئی تو آقد تو اس چیز پر ہوتا ہے مثلا میں آپ سے اس کتاب کی بھی آقد کر رہا ہوں تو یہ کتاب بقا ہے اس کے اندر یہ باقی رہ گی آقد کیا آقد کے بعد میں نے آپ کے حوالے کر دی سورت سمجھ میں آگئی اور منافع کے اندر کوئی بقا ہے ان کا جمع کر دینا ممکن ہے نہیں وہ تو منافع ہیں وہ چیز تو ٹھیک ہے وہ گھر تو ہے وہ غلام تو ہے وہ سائیکل تو ہے لیکن تو وہ تو اینش ہے اور جو اس کے منافع ہیں وہ تو ہر ہر لمحے کے اندر نئے منافع ہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یہ مشکل ہے بھئی تو منافع کے اندر بقا نہیں بھئی منافع کے اندر بقا نہیں ان کو جمع کر لینا ممکن ہے جمع کرنا اور محفوظ کرنا ممکن ہے نہیں آپ اپنی سائیکل لیں اس کو کھڑا کر دیں کہ بھئی اس سے دس سال جب اکٹھی ہو جائے گی ساری اس کے نفع وہ میں اکٹھے اس سے لے لوں گا ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو وہ منافع جو وقت گزر رہے وہ گزرتے چلے جا رہے ہیں ان کے اندر کوئی بقا نہیں یہ سورت سمجھ میں آگئی تو لہذا تو قیمت تو اس چیز کی ہوا کرتی ہے جس کے اندر بقا ہو اور منافع کے اندر بقا نہیں لہذا ان کی قیمت بھی کوئی نہیں ہو سکتی ان کی کوئی قیمت بھی نہیں ہو سکتی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا مثل مانوی بھی ممکن نہیں منافع کا کیونکہ قیمت کیا تھی مثل مانوی تھا قیمت کیا تھی مثل مانوی تھا تو مثل سوری تو میں نے بتایا ممکن نہیں ایک جیس کے منافع دوسری جیس کے منافع سے کیا ہوتے ہیں مختلف مثل مانوی بھی ممکن نہیں اس کے کے منافع میں بقا نہیں جب بقا نہیں تو ان کی قیمت نہیں اور قیمت ہی تو مثل مانوی تھا تو لہذا ان کی مثل مانوی بھی ممکن ہے نہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی اور نیز کوئی اب آپ اس کے بدلے میں اپنا غلام ہی اگر دے دیں شوالہ منافع نہیں یہ غلام ہی کہ تم مالک ہو گئے بھئی غلام تو عین ہے آپ نے تو کیا طلب کیے تھے منافع اور دے کیا رہے ہیں غلام عین اور منافع اور عین کے اندر کوئی مماثلت ہے نہ صورتاں مماثلت ہے اور نہ آپ نے صرف خدمت لی تھی اور حوالے میں عین کر رہے ہیں خدمت کی تو کیا تھے منافع تھے اور یہ تو کیا ہے عین ہے عین اور منافع کے اندر کوئی مماثلت ہے صورتاں یا مانا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا اگر کوئی شخص کسی کے کسی چیز کے منافع طلب کر دے غصب کر کے تو اس پر کوئی زمانہ نہیں ہاں عند اللہ وہ گناہگار ہوگا گناہ ہوگا اس کو لیکن یہاں قضاء ممکن نہیں نہ اس کو صورتاں وہ مثل دے سکتا ہے نہ ماناں مثل دے سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئی اور نہ ہی کوئی عین اس کے بدلے میں دے سکتا ہے دیکھئے بھئی فَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ صُورَتًا وَلَا مَانًا جس کی نہ صورتاں مثل ہو اور نہ ماناں لا يمکن اجاب القضاء فیہ بالمثل وہاں پر قضاء بالمثل واجب کرنا ممکن ہی نہیں ہے وَلِحَادَ المَانَا اور اسی علت کی بنا پر کُلنا ہم نے کہا اِنَّ الْمَنَافِعَ لَا تُزْمَنُمْ بِالْإِطَلَافِي کہ منافع کا زمان نہیں دیا جائے گا بِالْإِطَلَافِي کس کے ساتھ بھئی طلب کر دینے کے ساتھ لِأَنَّ اِجَابَكْ زَمَانِ بِالْمِثْلِ مُتَعَذِّرُونَ اس لیے کہ زمان کا زمان کا واجب کرنا مثل کے ساتھ متعذرون یہ ممکن ہی نہ مثل سوری ممکن ہے اور نہ مثل ماں نبی ممکن ہے یہ بات سمجھ میں آگئے ہوئے وَإِجَابَهُ بِالْعَيْنِكَ ظَالِقِ اور اسی طرح زمان عین کے ساتھ واجب کرنا وہ بھی اسی طرح ہے وہ بھی ممکن ہے بھئی ہم یہ کہیں کہ اس نے ایک ماہ کے منافع طلب کی بدلے میں اپنا غلان اس کو پکا پکا دے دو اسی کو مالک بنا دو تو آپ منافع کے عوض میں کیا دے رہے ہیں عین کو اور عین منافع کے ساتھ کوئی مثل ہے سورتن یا مانن لہذا عین دینا بھی ممکن ہے تو اسی طرح عین کا زمان واجب عین کے ساتھ زمان واجب کرنا بھی اسی طرح ہے ممکن نہیں ہے یعنی ممکن ہے لِأَنَّ الْعَيْنِ لَا تُمَا سِلُ الْمَنْفَاطُ لِأَنَّ الْعَيْنِ لَا تُمَا سِلُ الْمَنْفَاطَ اس لئے کہ عین مماثل نہیں ہے منفع نفع کے لا سورتن ولا مانن نہ تو سورتن اس جیسا ہے اور نہ مانن کما اذا غصب عبدن جیسے کسی نے کوئی غلام غصب کیا فَسْتَقْدَمَهُ شَهْرَن پس اسے کیا کہ خدمت لے ایک ماہ تک او دارا یا کسی نے کیا غصب کیا کسی کا غار غصب کیا فَسْتَقْنَ فِي هَرْ شَهْرَن پس رہائش اختیار کی اس کے اندر ایک ماہ تک سُمْ مَرَدَّ الْمَغْصُوبَ الْمَالِكَ پھر مغصوب کو واپت کر دیا مالک کو لا يجبو علیہ زمان المنافعی تو اس پر منافع کا زمان واجب ہے خلافا لشافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی کہ ان کے نزدیک کیا آئے گا زمان آئے گا ان کے نزدیک کیا آئے گا زمان آئے گا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمان دینا پڑے گا بھئی ایک مہینہ تم نے اس کے غلام سے خدمت لی ہے اور ایک ماہ تک اس کے گھر میں رہے اب زمان دو کیا زمان دیں کہتے ہیں بھئی ایک ماہ سے غلام کی ایک ماہ کی خدمت کی جتنی اجرت بنتی ہے وہ دے دو گھر میں ایک ماہ رہنے کی جو اجرت بنتی ہے وہ اس کو دے دو صورت سمجھ میں آئی بھئی کیسے دے دیں کہتے ہیں بھئی آپ خود بھی تو کرتے ہیں اس طرح قرائے پر گھر نہیں دیتے آپ اجارہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو وہ اجارے پر اس کو قیاس کرتے ہیں کہ اجارہ میں دیکھو جیسے اجارے میں مناخے پر عوض دیا جاتا ہے بھئی کسی کو گھر آپ قرائے پر دیں تو پورا گھر اس کو دے دیتے ہیں اس کو مالک بنا دیتے ہیں یا صرف منافع دیتے ہیں ایک مدت تک ایک کسی کو اپنا غلام دے دیتے ہیں خدمت کیلئے تو اس کو غلام کا مالک بنا دیتے ہیں یا صرف اس کے منافع دیتے ہیں کہتے ہیں اجارہ کے اندر آپ خود تو کرتے ہیں منافع کے عوض کیا لے لیتے ہیں قیمت دے لیتے ہیں وہاں کہتے ہیں قیمت یہاں کہتے ہیں قیمت ہی کوئی نہیں منافع کی اور وہاں کیا کہتے ہیں اجارہ کے اندر آپ کیا کہتے ہیں قیمت ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ اس کو قیاس کرتے ہیں اجارہ پر کس پر جیسے اجارہ میں منافق قیمت ہوتی ہے یہاں بھی منافق کیا ہے قیمت اس کو دینا پڑے گی جواب دیتے ہیں والا نام ہم امام شافر ہم اللہ کو کئی جوابات دیتے ہیں دو چار میں ذکر کر دیتا ہوں بھئی جواب اول پہلا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اجارہ کا ثبوت نقص سے آیا ہے حدیث سے آیا ہے بھئی حدیث سے آیا ہے حدیث بھی لکھ لیجئے مارانا حدیث بھی لکھ لیجئے آتو الاجیرہ آتو جمع کا صیغہ لکھو بھئی آتو عمر کا جمع کا صیغہ بھئی عین طا و علف عین طا و علف آتو الاجیرہ 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 اجرہ اجرہ قبل ان یجف قبل ان یجف قبل ان یجف قبل ان یجف لکھ لی بھئی حدیث بس بھئی حدیث اتنی ہے آتو الاجیرہ اجرہ قبل ان یجف ارخو مزدور کو اس کی مزدوری دے دو قبل خوشک ہونے اس کے پسینے کے جب پھئی جف کہ کیا معنی ہے خوشک ہونے مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دو بھئی اچھا بھئی اب ادھر توجہ کرو بھئی تو بھئی جواب ہم دے رہے ہیں مام شافرہ ملہ کو وہ کس پر قیاس کر رہے ہیں اس کو غصب کو غصب کے اندر جو منافع ضائع ہوئے اس کو وہ قیاس کر رہے ہیں اجارہ پر ہم کہتے ہیں آپ یہ قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کہ اجارہ ثابت ہوا ہے حدیث کے ساتھ اور اس کا ثبوت خلاف القیاس ہے بھئی خلاف القیاس قیاس ہے اور جو چیز خلاف القیاس ہوا کرتی ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے اس پر مزید آگے کسی کو قیاس ہے جب وہ خود خلاف القیاس ہے تو اس پر کسی اور کو کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے اجارہ خلاف القیاس ہے ابھی تو میں نے آپ کو بس لیا کہ اس میں تو اجارے کے اندر تو منافع پر قیمت لی جاتی ہے اور منافع کی تو کوئی قیمت ہونی نہیں چاہئے قیاس تو یہ کہتا ہے کہ منافع کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہئے اس لیے کیونکہ اندر بقائی نہیں ان کے اندر احراز ہی نہیں ان کو جمع کرنا اور محسوس کرنا ممکن ہی جب ان کے اندر احراز نہیں تو ان کی قیمت بھی کوئی نہیں ہونی چاہئے قیاس یہ کہتا ہے لیکن نقص میں آگیا آتوالعجیر اجرہو قبل آئین جو فارتوہو اس سے پہلے کہ اس کا پتینہ خوش کو مضبور کو کیا کر اس کی مضبوری عدد تو یہ حکم جو نقص کے اندر آیا یہ قیاس کے مطابق ہے یا خلاف القیاس آگیا خلاف القیاس آگیا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور جو خلاف القیاس حکم ہو وہ اپنے مورد پر بند رہ اپنے محل پر بند رہتا ہے اس سے تجاوز نہیں کرتا اس پر قیاس اور چیزوں کو بھی قیاس کیسے کیا لیا سکتا ہے جب وہ خود خلاف القیاس ہے تو اس پر آگے مزید کسی کو کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے اس مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی پہلا جواب یہ تھا بھئی جواب ثانی جواب ثانی یہ مرانا کہ زمان کا سبب غصب ہوتا ہے اور منافع کا غصب بھی ممکن نہیں تو پھر وہاں زمان کیسا جلدی جلدی لکھو بھئی اشارات لکھو بھئی وقت نہیں ہے سبق رہ جائے گا جواب ثانی بھئی زمان کا سبب کیا ہوا کرتا ہے غصب اور منافع کے اندر تو غصب ممکن ہی نہیں ہے تو زمان کا حاصل آئے گا بھئی کیونکہ احراز نہیں کیونکہ احراز و بقا نہیں کیونکہ احراز و بقا نہیں جواب سمجھ میں آیا بھئی منافع کے اندر آپ کیا کہہ رہے ہیں امام شاہ فیضہ مولاہ فرما رہے ہیں کہ زمان آئے گا ہم کہتے ہیں یہاں پر زمان نہیں آسکتا کیونکہ منافع کا زمان نہیں زمان تو وہاں آتا ہے زمان تو کہاں آتا ہے زمان تو وہاں آتا ہے جہاں غصب ہو سکے اور منافع کے تو غصب ہی کوئی نہیں کر سکتا وہ تو ہر آن بدل رہے ہیں تو جس وقت تک غصب نہیں کیا تھا وہ منافع گزر چکے ہیں اور غصب کرتے ہی وہ نئے منافع ہیں وہ تو پہلے تھے ہی نہیں وہ تو کیا ہیں یہ تو نئے منافع ہیں تو اس نے جو چیز غصب کی ہے منافع غصب ہوئے ساتھ منافع غصب غصب وہ چیز ہو سکتی ہے جس کے اندر بقا ہو یہاں تو منافع کے اندر بقا ہی نہیں ہے وہ اور داروں منافع سے پہلے والے وہ گزر چکے یہ اور منافع ہیں یہ تو اس کے پاس آ رہے ہیں اس چیز کے اندر تو منافع کے اندر بقا ہی احراز ہی نہیں لہذا اس میں غصب بھی جب غصب ہی نہیں تو زمان تو اس میں آتا ہے جس کا غصب ممکن ہو یہاں تو منافع کا غصب ممکن عین کا غصب ہے منافع کا غصب نہیں جواب سالس یہاں غصب اجارہ تو اجارہ میں اجازت دی نس کی وجہ سے اجارہ میں منافع کی قیمت آئی یا نہیں آئی اجارہ کے اندر وہ کس وجہ سے آئی نس کی وجہ سے خلاف القیاس اور نیز استحسانا استحسان کی وجہ سے استحسان کہتے ہیں قیاس خفی کو استحسان کس کو کہتے ہیں قیاس خفی کو قیاس خفی کو استحسانا اجازت دی بھئی قیاس تو اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا لیکن استحسان کے ذریعے ہم نے اس کی کیا کر دی اجارت اس لئے کہ حاجت تھی ضرورت تھی مولانا اجارے کی کیا ہے ضرورت ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی بھئی اجارے میں کیا ہوتا ہے منافع کے عوض کیا لی جاتی ہے قیمت حالانکہ منافع کے لئے تو احراز ہی نہیں اس کے حضر تو قیمت نہیں ہونی چاہیے خیاف یہ کہتا ہے لیکن استحسان کی بنا پر اجازت ہم نے دے رہی استحسان کیا ہے بھئی لوگوں کو حاجت ہے ضرورت ہے کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے وہ اپنا کھر لے سکے تو پھر اسے کیا تو حاجت پیش آتی ہے کہ وہ قیرائے پر لے کر رہے ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ غلام خرید سکے تو وہ اس کو کیا کرے گا قیرائے پر لے گا ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی گاڑی خرید سکے تو وہ کیا کرے گا قیرائے پر گاڑی لے گا تو لوگوں کی حاجت شدیدہ تھی لہذا استحسان کی بنا پر ہم نے کیا کر دی حاجت شدیدہ ضرورت کی بنا پر یوں کہیں ضرورت کی بنا پر ہم نے کیا کر دی اجازت دے دی ورنہ قیاس تو اجازت نہیں دے رہا تھا سورہ سمجھ میں آئی اور ضرورت کی بنا پر اجازت ہم نے اس طرح بھی ہمارا نا کہ اصل حقد ہین شہ پر واقع ہوا کرتا ہے ہین شہ کو ہم نے منافع کا خلیفہ بنا دیا بھئی میں نے آپ کو غلام اپنا سپورت کیا ایک ماہ کی خدمت کیلئے اور کتنی عجرت دیں گے مثلا آپ ایک ہزار روپے تو آپ جو ہے میں نے آپ آپ چاہتے کیا ہیں منافع پر حقد کس پر کرنا چاہتے ہیں منافع پر لیکن منافع پر اگر حقد کیا تو جائز ہی نہیں ہوگا ہم نے ہین شہ کو منافع کا نائب بنا دیا ہین شہ کو کیا کر دیا منافع کا نائب بنا دیا ہین تو حقد غلام پر ہوگا کیوں کہیں گے میں آپ کو اپنا غلام ایک ماہ کے لئے دیتا ہوں کتنی عجرت پر تو آقد کس پر ہو رہا ہے ہین پر ہو رہا ہے یا میں منافع کا نام لے رہا ہوں ہین پر تو آقد ہوگا ہین پر اور ہین پر منتقل ہو جائے گا کس کی طرف منافع کی طرف تو ہین کو کیا بنا دیا خلیفہ بنا دیا کس کا منافع کا اور پھر آقد اس پر کیا پھر آقد لہذا اگر کوئی شخص کیوں آقد کرے کہ میں آپ کو اس غلام کے منافع دیتا ہوں ایک ماہ کے لئے اتنے پیسوں کے بدلے تو یہ آقد جائز نہیں ہے یہ آقد جائز ہے تو ہم کیا کرتے ہیں آین شہ کو کیا بنا دیتے ہیں منافع کا نائز بنا دیتے ہیں اور آقد پھر کر لیتے ہیں یہ آین شہ پر پھر یہ آین شہ سے آقد منتقل ہو جاتا ہے کس کی طرف منافع کی طرف تو آقد کس پر کرنا ضروری ہے آپ ایک شخص کو گھر کی رائے پر دے رہے ہیں تو آقد گھر تو وہ چاہیے کیا اس کو گھر میں رہائش کیا چاہیے منافع چاہیے لیکن وہ منافع پر آقد واقع نہیں ہو سکتا کیونکہ منافع کی اندر بقا ہے نہیں تو منافع کا نائز کس کو بنا دیا آین کو یعنی گھر کوئی بنا دیا اور آقد گھر پر کیا کہ میں یہ گھر آپ کو ایک مہینے کے لئے کتنے پر دیتا ہوں ایک ہزار روپے کے بدلے تو آقد ہین شہ پر ہوگا اور پھر ہین شہ سے آقد منتقل ہو جائے گا کس کی طرف منافع کی طرف منتقل ہو جائے گا ہاں اگر منافع ہی پراقت کیا کہ میں اس گھر کے منافع آپ کو ایک مہینے کے لئے دیتا ہوں اتنے پیسوں کے بدلے تو یہ آقد ہی بس شائز نہیں ہے کیونکہ منافع کی اندر تو بقا ہی نہیں جواب رابع مولانا بھئی اجارے کی اس لئے بھی اجازت دی کیونکہ وہاں دونوں جانب سے رضامنڈی ہے بھئی جبکہ غصب میں تو دونوں جانب سے رضامنڈی نہیں کیونکہ وہاں تو آقد ہوتا ہے باہمی رضامنڈی کے ساتھ اس لئے کہ وہاں پر تو آقد ہوتا ہے دونوں کی باہمی رضامنڈی سے کیونکہ وہاں پر آقد ہوتا ہے دونوں کی باہمی رضامنڈی سے اور یہاں پر غصب کے اندر آقد ہوا باہمی رضامنڈی ہے نہیں یادو بلکہ لڑائی ہے بھئی وہ چھین کر لے گیا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح کتنے جوابات دکھوا ہے چلیے بھئی یہ یاد رکھنا بھئی خلافاً لشافی بخلاف امام شافرہ اللہ کے لئے فباقیل اسم حکمن لہو تو گناہ باقی رہے گا اس کے لئے غصب کے لئے حکم بنکار یا اس طلب کرنے کے لئے بنا کر رہے گا تو بھئی نہ مثل سوری ممکن ہے نہ مثل مانوی ممکن ہے ہمارے نزدیک لہٰذا اب کیا رہے گا صرف اس کے گناہ باقی رہ جائے گا اس پر زمان نہیں آئے گا کہ وہ ایک گھر جو اس نے ایک مہینے تک غصب کیا تھا اس کے کرایا دے یا اس غلام کی عجرت دے بھئی بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے وَانْتَقَلَ جَزَاؤُهِ اِلَا جَزَاؤُهُ اِلَا دَارِ الْآخِرَتِ اور منتقل ہو جائے گی اس کی جزا اس کا بدلہ دار الْآخِرَتِ یعنی آخرت کی طرف بھی آخرت میں شخص کو کیا کیا جائے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دوسرے کی چیز کے منافع طلب کیے تو اس کی جزا اسے کہاں ملے گی آخرت نے ملے گی وَلِحَاظَا الْمَانَا اور اسی علت کی بنا پر قُلْنَا ہم نے کہا لَا تُزْمَنُوا مَنَافِعُ الْبُزْغَئِ زمان نہیں آئے گا بھئی کس کا بھئی زمان نہیں آئے گا بُزا کے منافع کا بِشَہَادَتِ الْبَاطِلَةِ عَلَى الطَّلَاقِ طلاق پر شہادتِ باطلہ کے ساتھ وَلَا بِقَتْلِ مَنْكُوْ حَتِلْغَيْرِ وَلَا بِالْوَطِي بھئی صورت مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ منافع کا نہ مثل سوری ممکن ہے اور نہ مثل معنوی لہٰذا اگر کسی نے کسی کے منافع طلب کر دیئے تو پھر اس پر صرف گناہ ہوگا اس پر ادا یا قضا کوئی صورت قضا ہو نہیں سکتی لہٰذا ایک بیوی نے کیا کیا مثلا خامند کے ساتھ جھگڑا ہے آپ ہے تو اس کی بیوی لیکن اس نے مقدمہ کر دیا قاضی کے پاس کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے اور دو گواہ بھی جھوٹے لے آئی اٹھا کر کہیں سے انہوں نے قاضی کے سامنے آ کر گواہ ہی دی کہ خامند نے ہمارے سامنے اس عورت کو طلاق دی ہے تو قاضی نے اس پر فیصلہ کر دیا طلاق کا اور ان دونوں میں جدائی کروا دی کیا کر دی ان میں جدائی کروا دی تو بس ان دونوں میں جدائی آ گئی مولانا قاضی کا فیصلہ کرتے ہی سورہ سمجھ میں آ گئی اب بعد میں آ کر ان گواہوں نے آ کر قاضی کے پاس رجوع کیا ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے جھوٹی گواہی دے دی جھوٹی گواہی تو ٹھیک ہے جھوٹی گواہی پر جو سزا قاضی وغیرہ دے وہ تو الگ بات ہے بات یہ ہے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ان گواہوں نے اپنی گواہی کے ذریعے خاون کے منافع بزاہ کو فوت کر دیا خاون کے منافع بزاہ کو کیا کر دیا خاون ان منافع کا مالک تھا لیکن اب کیا ہوئے وہ منافع فوت ہو گئے تو کیا اب اس پر کوئی زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی منافع کا کوئی زمان آ نہیں آتا ہاں وہ گناہگار ہوں گے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی زمان نہیں آئے گا بس یہ بات چاہرے یا اسی طرح کسی نے غیر کی منکوحہ کو قتل کر دیا تو قتل کی وجہ سے ٹھیک ہے اس کو قتل کیا جائے گا اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے یا غلطی سے قتل کیا ہے تو اس پر دیت آ جائے گی وہ الگ بات ہے لیکن سوال یہ کس نے خاون کے بھی تو منافع بزاہ کو فوت کر دیا یعنی کر دیا آپ اس پر سمجھ میں آیا بھئی تو خاون بھی تو منافع بزاہ کا مالک تھا یعنی بیوی سے صحبت کرنے کا مالک تھا اس کے یہ منافع خوت ہو گئے تو آپ ان منافع کبھی کوئی زمان آئے گا الگ سے کہتے ہیں نہیں بھئی منافع کا کوئی زمان آئے کیونکہ ان کا نہ صورتاً مثل ہے اور نہ معنان مثل ہے یہی بات کر رہے ہیں ولی حاضر مانا قلنا اسی ملت کی بنا پر ہم نے کہا لا تزمنو منافع البز اور یہ کہ زمان نہیں آئے گا کس کا زمان نہیں ہوگا منافع زمان نہیں دیا جائے گا منافع گزا کا بشہادت الباطلتی کس کے ساتھ بھئے شہادت باطلہ کے سبب سے حالت طلاقی کس پر طلاق پر جب اس نے جھوٹے گواہی دے دی وَلَا بِقَتْلِ مَنْكُوحَتِ الْغَيْرِ اور نہ غیر کی منقوحہ کے قتل سے بھئے غیر کی منقوحہ کو اس نے قتل کر دیا تو اس میں بھی اس نے کیا کر دیا منافع گزا کو کیا کر دیا فوت کر دیا اس پر پھر بھی زمانہ نہیں آئے گا وَلَا بِالْوَتْي اور نہ ہی وَتْي کے سبب سے بھئے ایک شخص ہے اس نے غیر کی بیوی سے وَتْي کر لے صحبت کر لے آپ دیکھو یہ وَتْي کرنا بیوی سے یہ خوابت کا حق تھا یہ صحبت کرنا کس کا حق تھا ہاں تو یہ منافع اس کے تھے لیکن اس نے خوابت کی یہ منافع ضائع کر دیئے کیے یا نہیں کیے بھئی جب اس نے خوابت کی جگہ صحبت کر لی تو یہ صحبت کرنا تو منافع تھے صرف خوابت کے لئے تو لہٰذا آپ اس نے منافع طلب کیے تو کیا اس پر کوئی زمان آئے گا بھئی وہ الگ بات ہے اس کو سزا وغیرہ ملے گی اس کے مطابق جو بھی ہوا بات یہ ہے کہ خوابت کے جو منافع طلب کیے ہیں ان کا الگ سے کوئی زمان آئے گا کہتے ہیں ان کا الگ سے کوئی زمان نہیں آئے گا ولا بالوطی اور نہ ہی وطی کے سبب سے بھی جی سمجھ میں آیا بھئی کہ زمان نہیں آئے گا منافع بزعا کا بالوطی کس کے ساتھ وطی کے سبب سے حتیٰ لہو وطی ازوجت انسان حتیٰ کہ اگر کسی نے صحبت کر لی بھئی کسی انسان کی بیوی سے لَا يَسْمَنُ لِزْزَوْجِ شَيْعَان تو وہ زامن نہیں ہوگا خاون کے لئے کسی بھی چیز کا اِلَّا اِحَان کسی بھی چیز کا اِلَّا اِذَا وَرَدَ الشَّرْحُ بِالْمِسْلِ مگر جبکہ شریعت وارد ہوئی ہو مثل کے ساتھ یعنی شریعت لائی ہو کسی شریعت نے کسی چیز کو مثل مقرر کیا ہو بھئی منافع کا بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ جس چیز کا مثل سوری یا مثل مانوی ممکن ہو تو مثل سوری اور مثل مانوی اس کو اس کے بدلے میں دیا جائے گا لیکن باغ اقت شریعت ایک چیز کو دوسری چیز کا مثل قرار دیتی ہے آپ وہ شریعت نے جسے مثل قرار دیا چاہے وہ نہ سورتان اس کے مماثل ہو نہ مانن مماثل ہو پھر بھی اسی کو ادا کیا جائے گا کیونکہ شریعت نے اس کو اس چیز کا کیا قرار دے دیا ہے مثل قرار دے دیا ہے مثل انہیں شیخ فانی ہے بہت دوڑا شخص ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اس پر کیا ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فیڈیا ہے سمجھ میں آیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ تَعَامِ مسکین تو وہ لوگ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے يُطِيقُونَ کیا معنی اَتَاقَ يُطِيقُ کا معنی طاقت نہ رکھنا بابِ افشعال کا حمزہ کبھی سلبِ ماخذ کے لئے بھی آتا ہے اَتَاقَ يُطِيقُ کیا معنی ہے حمزہ سلبِ ماخذ کے لئے یعنی طاقت نہ ہو سلب آیا یعنی آیا بھئی سورہ سمجھ میں آئی تو یہاں حمزہ افحال کس کے لئے آیا سلبِ ماخذ کے لئے جیسے مولانا بڑی پیاری مثال ہے اس کی فلوط کس کو کہتے ہیں پیسوں کو کہتے ہیں لیکن اسی کو بابِ افحال میں لے جاؤ اَفْلَسَ يُفْلِسُ اِفْلَاسًا یہ کس کا کیا معنی ہے پیسے نہ ہونا سمجھ میں آیا تو یہ حمزہ کس لئے آیا سلبِ ماخذ کے لئے آیا بھئی اَفْلَسَ يُفْلِسُ اِفْلَاسًا فَهُوَ مُفْلِسُ مُفْلِس کس کو کہتے ہیں جس کے بار پیسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بھئی نہیں ہوتے تو یہ دیکھو مفلِس اس سے کہتے ہیں جس کے بار پیسے نہ ہوں بھئی تو یہ بابِ افحال کہا حمزہ یہاں کس لئے آیا سلبِ ماخذ کے لئے تو یہاں پر بھی اَفْلَسْتَ اَفْلَسُ اور وہ لوگ جو اس کی طاقت یعنی روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر کیا ہے فِدِّيَةُ تَعَانِ مِسْكِين ایک مِسْكِين کو کھانا کھلانے کا فِدِّيَة دینا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو وہ کیا ہے نصفِ سا گندم وغیرہ دے گا بھئی تفصیل فِقَامِ کی کتابوں میں اور مَسْكُور تو نصفِ سا دے گا سورت گندم دے گا بھئی آپ دیکھو روزے کے وہ شیخِ فانی روزہ نہیں رکھ سکتا روزہ نہیں رکھ سکتا تو شریعت نے اس فِدِّيَة کو کیا قرار دیا بھئی اس کا مثل حالانکہ یہ نا اس کے سورتاً مثل ہے اور نماناً اس کے مثل ہے ایسی طرح ایک شخص دوسرے کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے شریعت کے دیت تو ایک سو اونٹ غلطی سے قتل کیا ہے قتل خطا ہے تو کیا دینے پڑیں گے ایک سو اونٹ دینے پڑیں گے سمجھ میں آیا جو اس کے سارے قوم والوں سے مل کر وصول کیے جائیں ملا کر سب سے وصول کیے جائیں گے تو آپ یہ جو دیت مقرر کہ یہ اس نفس اس جان کے مثل ہیں کسی بھی لحاظ سے وہ تو ایک انسانی جان گئی اور اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں سو اونٹ دے رہے ہیں نہ یہ اس کا مثل سوری ہے اور نہ مثل بھانوی لیکن مثل شرعی ہے یعنی شریعت نے اس کو کیا قرار دے دیا ہے مثل قرار دے دیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کی جائے گیا اس کو یہ ادا کیے جائیں گے بھئی اِلَّا اِذَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِالْمِسْلِ مگر شریعت مثل کے ساتھ وارد ہو مَا أَنَّهُ لَا يُمَاسِلُهُ سُورَتًا وَلَا مَانًا باوجود اس کے مَا أَنَّهُ باوجود اس کے کہ وہ لَا يُمَاسِلُهُ سُورَتًا وَلَا مَانًا کہ وہ چیز نہ اس کے مثل ہو صورتًا اور نہ بھئی شریعت نے کسی چیز کو مثل قرار دیا باوجود اس کے کہ یہ چیز نہ اس کے صورتًا مثل ہے اور نہ مَانًا مثل ہے فَيَقُونُمْ مِثْلًا لَهُ شَرَانًا تو یہ اس کے لئے کیا ہو جائے گی مثل اس کی قضا کرنا مثل شرعی کے ساتھ وَنَذِيرُهُ وَنَذِيرُهُ وَسْكِ نَذِيرُ مَا خُلْنَا وہ جو ہم نے کہا کہ اِنَّ الْفِدِيَةَ فِي حَقِّ شیخ الفانی کہ فیدیا جو ہے شیخ الفانی کے حق میں شیخ الفانی بہت بولا ہے بھئی جو مرنے والا ہے بہت بڑا ہو چکا ہے تاہیت بہت بڑا کمزور ہے روزہ وغیرہ نہیں رکھ سکتا کہ ہم نے کہا کہ فیدیا شیخ الفانی کے حق میں مثل السومی یہ کیا ہے سوم کے مثل ہے یہ شریعی تو یہ مثل شرعی ہے وَدْدِيَةَ فِي قَتْلِ خَتْعَن اور دیت جو ہے قتل کے اندر جبکہ وہ خطعن ہوا ہو مثل النفسی یہ کیا ہے نفس کے مثل ہے مَا أَنَّهُ لَا مُشَابَحَتَ بَيْنَهُمَا باوجود اس کے کہ اندر میں کوئی مشابہ تھا نہیں نہ صورتا اور نہ مانا لیکن شریعت نے اس کا مثل قرار دیا ہے لہٰذا یہ کیا کرے گا اس کو مثل شرعی اب عدا کرے گا بھئی چلئے مَا لَنَا هَذَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَمَ